ہیلو فرنز اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوگے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت اچھی اور پیاری ویڈیو لے کے آ ہوں تو پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لگے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں اپنے اس پرانے ویلج پرانے گاؤں میں آ ہوں جہاں پہ ہماری پدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا پہلا بلاغ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلا جو بلاغ ہے میں آپ س سبھی دوستوں کے لیے برنگ کیونکہ میں کون ہوں کہاں سے ہوں اور کیا کرتا ہوں دوستو میرا نام آکی والی ہے اور میں اب گجرہ والا میں رہتا ہوں پہلے جو ہمارا گاؤں تھا جہاں میں آج آیا ہوں پہلا شوٹ کرنے کے لیے پہلا اولاب بنانے کے لیے تو وہ میرا گاؤں ہے نیڈا یہ میانی بنگلہ زیلہ سیالکوٹ کے اندر آتا ہے تو وہ میرا پرانہ گاؤں تھا تو آج کا جو بلاغ ہے شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ایک دفعہ سلام کہنا چاہت ہوں کیونکہ میری کوشش تھی کہ ولاگ سب سے پہلے میں اپنا جو تھا پرانہ بیتا ہوا کل اس پہ بنا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ میری پدائش ہو یا جہاں سے میں نے جو بھی علم سیکھا جو کچھ بھی کیا پہلا ولاگ میں وہاں سے شروع ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو اور سبھی دوست انجوائے کریں میرے موسیقی جی تو دوستو ابھی میں آ رہا تھا تو ایک مدو مکھی جو میرے یہاں سے اندر چلی گئی اور اس نے مجھے یہاں پہ دو تین دفعہ کٹا تو ابھی میں گاڑی روکے تو اس کو بھی نکا رہا تھا میں نے کہا ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہی وہ پنجابی کلچر ہوتا ہے وہی یہی وہ چیزیں ہوتی ہے جو ہم لوگ مس کرتے ہیں ہم تقریبا چودہ سے پندرہ سال ہو گیا ہم ادھر گجناوالا سٹی میں چلے گئے ہیں یہاں سے گاؤں جھو گیا تو ابھی یہاں سے تقریبا دس منٹ کا راستہ ہے تو میں اپنے گاؤں تک پہنچنے ہی والا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں آیا ہوں تو میں اپنے گاؤں آ چکا ہوں بلکہ پہنچ بھی چکا ہوں تو ابھی میں نے دوست کو کال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا بھائی میں تو گاؤں ہی میں نے اس کے گھر جا کے اس کو کال کی تھی لیکن اس نے مجھے پھر کہا کہ واپس آ جاؤ میں پیچھے رستے میں ایک جگہ پہ مٹی وغیرہ ڈال رہا ہوں چھت پہ ڈالنے کے لیے کیونکہ اب بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو بارشوں کا پانی وغیرہ ہوتا تھا وہ کمرے کے اندر وغیرہ جانے لگ جاتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھتیں وغیرہ چونے لگ جاتی ہیں تو وہ مٹی لینے یہاں سے آیا تو میں نے ابھی وہاں پہ آ چکا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ چلو اپنے دوست کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ سارے بھائی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا گاؤں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پہنچ سکا ہوں تو چلو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ دوست کیا کر رہا ہے میرا عمر صاحب دلائکوڑی ہاتھ اللہ دے اسلام علیکم اے عمر بھائی نے ساجد بھائی نے تے اے مٹی چٹی پڑھنا ہے نے تے اینا منو کیا نال چلایا چلو ابھی عمر بھائی کے ساتھ میں مٹی وغیرہ ٹرالی کے اندر ڈا رہا تھا تو کبھی یہ کام کیا نہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ سانس پھونے لگی تھی تو میں نے اس کو کہا نہیں بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو ابھی میں چھوڑ کے موہا دو کے تو میں نے کہا نہیں بھائی اب بھائی بھائی کرو تو یہ یہاں پانی کھڑا تھا تو اوپر میں کھڑا ہو کے دیکھا تو یہاں پہ اولاں کچھوے وغیرہ نظر آ رہے تھے اوپر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بنا کے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میرا گھون ہے ٹھیک ہے یہاں کی میری پدائشہ اور یہاں سٹڈی وغیرہ بھی میں نے یہاں کی اس کے بعد سیون کلاس تک میں یہاں پہ پڑا تھا اس کے بعد ہم گجرانوالا چلے گئے وہاں گئے تقریباً مجھے چودہ سال ہو گیا تو گو میں صرف ایک ہی لڑکا پیچھے رہا گیا وہ بھی یہی ہے عمر تو ابھی اس نے کال کی جیسا کہ آپ کو دکھایا کہ وہ مٹی وگرہ بھار رہا تھا ٹرالی کے اندر تو اس نے مجھے بھی کہا چلو ساتھ تم بھی لگ جاؤں تو میں نے میں نے تھوڑی سی اس کے ساتھ ہلپ کی لیکن بہت مشکل کام تھا نہیں ہوا مجھ سے تو ساتھ ہی در ٹیوال چار رہا تھا وہاں پہ میں نے موہا دو ہے تھوڑی سی مٹی میں نے پھینکی یہ نالا بڑھا تو اب بارشوں کا تو موسم نہیں پانی وگرہ کا موسم ہے اس کے اوپر چار رہا ہوں جس وجہ سے پانی وگرہ نہیں ہے تو ابھی بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ پانی سے بلکو بر جائیں گے پھر لوگ فصلوں کو پانی وگرہ لگائیں گے ٹھیک ہے وہ دیکھیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے آج بھی بینسوں گرہ دیکھے آ رہے ہیں یہ یہاں پہ ٹیوال لگا رہا چار رہا ہے جس کو جب بھی کر کے وہ چارہ رہا لگایا بینسوں گرہ لگا رہا ہے تو ان کو یہ پانی لگا رہا ہے آچان درمی تو بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ بینسوں گرہ چلی ہے جو چارہ اس کو بڑھا کرنے کے لیے پانی وگرہ رہا ہے اس کے بعد یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں امر بھائی بھائیوں کے ساتھ مٹی لے کے جا رہا ہے چھت کریں یہ دیکھیں سارے بھائی بھائی رہے ہیں یہ مٹی بڑی ہے یہ ڈسکیں ہیں ٹھیک ہے وہ دے رہا ہے یہ چوری ساجہ صاحب اور اس کے بھائی مٹی بھائی ہیں اب شام بھی ہو چکی ہے چاند نظر بھی آرہا ہوگا آپ کو آپ کے لیے سرپرائز ہے یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں گوھوں میں میس کرنے والی دیکھنے والی دیکھو ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے بچے ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی یہ رات کو بند کی ہوئے تھے پنجرے میں تو ابھی ان کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں کس طرح وہ پانی وگرہ پی رہے ہیں جی دوستو آج کی ویلاغی شروع کرتے ہیں اب میں ادھر گھو آیا ہوں جیسا کہ سبھی دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا ویڈیو تو ابھی میں ایک باغ میں آ ہوں جہاں پہ یہ آموں کا امرودوں کا جامن کا یہ باغ ہے آم بھی لگے ہوں گے آپ سبھی دوستوں کو نظر بھی آ رہے ہیں تو دوستو اس باغ کے اندر میں ولاگنگ کرنے کے لیے آئے تھا تو دیکھا کہ یہاں پہ لوگ شیعت بنانے والے آئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بوکسز تو میں نے ان سے بات چیت کی ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ شیعت کس طرح بناتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو چلو وہ بھائی بیٹھیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ شیعت وغیرہ بناتے ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں جی دوستو ابھی ہم عزیز اللہ بھائی کے پاس آ گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور یہ شیعت بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی اسلام علیکم جی عزیز اللہ بھائی کیا حال چال ہے سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں پہلے پانچھے سال ہو گئے پانچھے سال سے کام کر رہے ہیں اور چاچا کے بیٹھے ہو تو بیس سال پچھ سال سے کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں پس اس کو کل لگا رہے ہیں اس سے اٹھا کے پینڈی لے کے جانے پینڈی لے کے جانے پینڈی لے کے جانے اب وہاں پہ جا کے یہ آپ شیعت وغیرہ لوگیں مکھیوں سے نہیں بس آبی تین چار میں نے اس طرح یہ کہ یہ آپ کا سیزن اب آؤٹ ہو گیا اب وہ ہریالی ختم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے شیعت وغیرہ آپ کو یہ مکھیاں نہیں دے رہی نہیں نہیں دے رہی نہیں دے رہی جی اب ان سے سیزن لے لیا آپ نے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ کیا چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ دعا کرتے ہیں بس وہ لڑتا نہیں ہے لڑتا نہیں ہے یہ مطلب آپ دعا دیتے ہیں ان کو تو یہ کارتے وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اندر شہد وغیرہ ہے تو اس کو نکال لیا جائے ابھی تو نہیں نکال لے اس کو پھر یہ تو پارم والا مکھی ہے نا جی جی یہ تو پھر اٹھ جائے گا پھر نکل جائے گا یہ گم ہو جائے گا ان کا وہ یہ بچے ہیں سارے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ان کا ایک وہ ملکہ بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے اس میں کہ یہ جو بڑی سی ہے وہ کہتے کہ ملکہ بڑی سی ہوتی ہے یہ نر ہے یہ نر ہے نر سائز کے حساب سے بڑا ہوتا ہے باقی مکھیوں سے باقی مکھیوں سے بڑا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ ویو ہے یہ دیکھیں مکھیوں سے بلکل چھاتا بڑا ہوتا ہے تو اب ان کا یہ بچے وغیرہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے تو یہاں پہ ڈنگ بار دے آپ نے تو کہا تھا یہ ڈنگ نہیں مارتی ایسا ہو بھی جاتا ہے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے جیسے میں نے بتایا تھا راستے میں بھی مجھے کٹا لگتا ہے میرے دن ہی بورے چھ رہے ہیں راستے میں جب میں آ رہا تھا تو مجھے کندے پہ کٹا ابھی آپ کے سامنے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تو انہوں نے ڈنگ بار لے تو مجھے اب ڈر لگنے لگ گیا خان صاحب آپ کے لئے بچہ ڈنڈ نہ پڑتے ہیں ہاں 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 بہت شکریہ میں بھی اس لئے یہاں ہوں تو یہ دیکھیں چھاتا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اس کا یہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ دیکھیں ان کی ملکہ ملکہ ڈونڈنے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کی نے مجھے یہ ڈنگ مارا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو ابھی خان صاحب نے بتایا کہ جہاں پہ مکھی ڈنگ مارے وہاں پہ کوئی بھی لوہے کی چیز لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ جو سویلنگ ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے اور خان صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں اب ان کا سیزن آؤٹ ہو گیا ہے تو یہ دوبارہ جا رہے ہیں اب ان سے یہ انڈے بچے لیں گے اور ان کی بریڈنگ وغیرہ زیادہ کریں گے اس کے بعد جب پھر موسمیں بہار آئے گا بہار کا موسم آئے گا تو یہ پھر کہیں اور کسی اور علاقے میں جا کے تو یہ اسی طرح ان سے شہد وغیرہ لے گئے تو ابھی یہ مصروف ہیں تو نیکس بوکس کی طرف چلتے ہیں تو ان سے پھر پوچھتے ہیں ابھی یہ ان کی ملکہ بھی ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کافی زیادہ رہش ہو گیا ہے مکھیوں کا ان کی ملکہ جو ڈھونڈنے میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے تو ابھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ ملکہ نظر آتی ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں اب مجھے تو ان سے ڈھر لگ رہا ہے بھئی تو میں کوشش کر رہا ہوں حالانکہ یہ جالی وغیرہ بھی پہنی ہوئی ہے تو پھر بھی مجھے کافی ڈھر لگ رہا ہے ان سے جی خان صاحب ہمیں ملکہ دکھانے کی کوشش کریں وہ اندر گسی ہے مجھے تو نظرہ آ رہی ہے اب آپ ویوز کو بھی وہ جو کیمرے کے پیچھے میرے بھائی ہیں وہ شوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ان کی ملکہ کدھر ہے آپ کو کارڈنے لگ جائیں گی یہ ملکہ ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں محسن بھائی آپ ذرا تھوڑا زوم کر کے دکھائیں وہ جو سب سے بڑی ہے وہ ان کی ملکہ ہے اور ملکہ ہی سارا کام لیتی ہے ان سے ہاں سب انڈے یہ ہی ڈالتے ہیں انڈے یہ اکیلی ڈالتی ہے اکیلے یہ ہی ڈالتے ہیں باقی جو وہ شہد وغیرہ ہی بناتے ہیں اچھا تو میں آپ بتائیں کہ شہد کس کس کوالٹی کا ہوتا ہے یا اچھی کوالٹی کا ان مکھیوں کا ہوتا ہے موسم میں اچھا شہد ہوتا ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کو بتائیں اب یہ تو اس کے بعد بیرے کا سیزن آ رہے ہیں جی بیری کا 9 مینے میں اس میں بیرے کا سیزن آ رہے ہیں وہ سارے شہد جو ہے شہد جاتے ہیں سب سے اچھا شہد بھی پاکستان کا شہد ہے شہد میں سب انڈیا سے جاتے ہیں لیکن ایران سے جاتے چن سے جاتے ہیں سب سے اچھا شہد یہ پاکستان کے شہد بیری والا شہد بیری والا اچھا شہد ہے شکردارے میں اچھا شہد نکلتی ہیں جی تو یہ بلکل اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے چینی مکس کی ہوتا ہے اس طرح کا آپ کے جو جو قدرتی شاہد وہ یہ ہی ہوتا ہے سب سے اچھا شہد ہوتے ہیں چکردارے کی جاتے ہیں تو یہ جو مکھی ہیں یہ زیادہ کون سے پھلوں کا رس وغیرہ لاکھ اس کے اندر ڈالتی ہیں یہ شٹا ادھر تو شٹالے کا نکلتے ہیں جی شٹالے کا شہد ہے بہت اچھا شہد ہے شٹالے کا شہد نکال کے آئے ملٹان میں جی جی ادھر سے ہم نے کتنا تھوڑا تھوڑے چینی دیا تھا نا جی جی او بھی نکل گئے ادھر آپ نے بہت اچھا شہد نکال ہے ایک سیزن میں یہ جو اتنے بوکس سیزیں یہ تقریباً کتنا شہد دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں اب یہ تیس سال اب ہم نے تقریباً ڈائی لکھ خرچے کیے ہیں اب یہ ایک لکھ بھی نہیں بہتے ہیں ایک لکھ ڈیٹھ لکھ اوپر سے جی ٹھیک ہے تو یہ کتنے دن کے اندر یہ شہد مکمل کر لیتے ہیں جو مکھی ہیں سیزن میں پندرے دن میں پندرہ سے بیس دن تک پکا لیتے ہیں سب سے اچھا شہد ہے جڑا جنگل والا مکھی تو شہد پک گیا تو صحیح پک نہیں گیا تو بیکار ہو جاتا ہے اس کو بکھا کے پھر پھر ان کو جو بھی چیزیں لگاتے ہیں اگر تھوڑا بتا دیں تو ریٹ پہ یہ پاکستان میں سیل کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا شہد زیادہ تار سو دیئرے بھی آ جاتا ہے تو کس ریٹ پہ جاتا ہے اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں میرے ویوز کو آپ ضرور بتائیں ہم تو پشاور دیتے ہیں مارکٹ میں اس کو ہم دیتے ہیں ان کو کس ریٹ پہ آپ سیل کرتے ہیں تو بیر والا جڑا شہد ہے نا ہم نے اس سال دیا تب بانوی ہزار کا بانوی ہزار کا پچاس کلو بیانوی ہزار کا جی جی ادھر کا جو شہد ہے بارہ ہزار کا پچاس کلو پچاس کلو اپنا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں جی 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 بلکل بلکل ٹھیک ہے یہ سب سے اچھا شہد ہوتا ہے شٹالے کا نہیں ہے سب سے اچھا شہد ہے بہت شہد ہم نکالتے ہیں لیکن اس سے بھی اچھا شہد ہے سستہ بھی یہ 300 روپے کلو پڑتے ہیں مارکٹ سے لے لو 300 روپے کلو آپ کو پڑ جاتے ہیں سب سے اچھا شہد ہوتا ہے تو اگر آپ سے لینا ہوش ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کا پرچون بیچتا ہے بچے بیماری کے لیے تو اگر ہمیں آپ سے چاہیے تو ہمیں بھی مل جائے گا ماشاءاللہ وہ پیار بھی کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو ویسے ہی دے گا توفے کے طور پر تو ویوز ٹھیک ہو گیا میں نے یہ اس لیے چڑھایا کیونکہ یہ کافی ڈنگ مارتے ہیں یہ دیکھیں مجھے تو اس جگہ پر مارا تو میں سوچتا ہے اگر یہ میرے موں پہ یہ آنکھیں قریب ہوتا تو سارے موں کا ہی حال خراب ہو جاتا جی دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے بھائیاں انہوں نے یہ اپنا سیٹ اپ لگایا تو اب بھی ہم تو لیٹ ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا جو سیزن ہے وہ آؤٹ ہو گیا تو ہم یہاں سے مکھیاں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں کسی اور علاقے میں اور آج کل جو ان سے وہ بریڈنگ وغیرہ نہیں لے رہے شاید وغیرہ نہیں لے رہے کیونکہ اب ان کے انڈے بچوں کا موسم تو یہ ان سے انڈے بچے لیں گے تو ابھی یہ جو اپنی مکھیاں یہ پیک کر رہے ہیں جالی کے اندر یہ دیکھیں ساری مکھیاں یہ ان کی جو ملکہ وغیرہ بھی ہے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ضرور آپ کو نظر آئی ہوگی تو ابھی یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ شاید وغیرہ اس کو پیک کر رہے ہیں مکھیاں وغیرہ پیک کر رہے ہیں لے کے جانے کے لیے تو ابھی ان میں میں نے تو کوشش کی تھی کہ اب ان سے شاید وغیرہ بھی دیکھیں گے نکلتا ہوا یہ کس طرح نکالتے ہیں تو باقی ساری جو گب شب تھی وہ آپ سبھی کے ساتھ شیئر کی ہم نے تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا بلاغ اور پہلا بلاغ آپ سبھی دوستوں کو پسند آ رہا ہوگا تو اسی کے ساتھ اپنے عقبالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ